فیصل آباد میں پتنگ بازی سے ہونے والی عموات کے بعد شہری اپنی مدد آپ کے تحت مورسیکلوں پر حفاظت تی روڈز لگوا رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ اب گھر سے نکلتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز زلکرنین تاہر سے جی زلکرنین اگاہ کیجئے گا اس بارے جبنکل فیصل آباد میں پتنگ بازی کے خونی کھیل کے باعث شہری خوف میں مبتلا ہو چکے ہیں سانہ فیکٹری ایڈیا کے علاقے میں بائیس مارچ کو بائیس سالہ کڑیل جوان آصف جو ہے وہ گلے پر دور پھرنے سے جانبہک ہو گیا شہریوں میں جو ہے وہ اس حوالے سے خوف و حراس پایا جا رہا ہے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ پولیس جو ہے وہ پتنگ بازوں کو روکنے میں بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے شہریوں نے اب جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے بائیکس پر جو ہے وہ روڈز لگوانا شروع کر دی ہیں میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گھر سے نکلتے ہی اب ڈھر لگتا ہے کیونکہ ریسنٹلی جیسے کہ آپ کو پتا ہے بائیس مار کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی انسان بغیر خوف کے گھر سے بائی نکلے گا خونی کھیل کو جڑ سے ختم کرنے کی ضرورت ہے اس پر گورنمنٹ کو بھی فوکس کرنا چاہیے اس پر پولیس کو بھی فوکس کرنا چاہیے فیصلباد کے شہریوں کی جانت سے بائی کٹ مہم شروع کر دی گئی اپنی مدد آپ کے تحت یہ پاسی روڈز بائیس پر لگوائے جا رہے ہیں اور پولیس جو شہری ہیں وہ کسی حد تک پولیس سے مایوس دکھائی دیتے ہیں جی